اسلام علیکم فرینڈز کیوں کرنا چاہتا ہوں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سافٹوئر اچھے سے ساری چیزیں ایکسپلین نہیں کر پاتا اس وجہ سے تو اس کا اگزیمپل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لاسٹ میں تو ویڈیوز کو لاسٹ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں اچھے سے پتا چل سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میتھرڈ نمبر ون اس کے بعد ہم دیکھیں گے میتھرڈ نمبر ٹو ٹھیک ہے تو بعد میں پھر تھوڑی سی ان دونوں کے بارے میں میں آپ کو اکسپلین کر کے بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اپنی ہارڈ ڈسک کے جو ایررز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے مائی کمپیوٹر میں آ جائیں گے مائی کمپیوٹر میں آنے کے بعد جو بھی آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہوگی آپ اس کی آ جائیں گے پرپٹیز میں ٹھیک ہے تو پرپٹیز میں آنے کے بعد آپ آ جائیں گے ٹول کے آپشن پر ٹھیک ہے ٹول پر آنے کے بعد چیک ٹھیک ہے جیسے آپ چیک پر آئیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے سکین ڈرائیو کا ایک بٹن آپ کو ملے گا تو آپ سمپل اس کو سکین ڈرائیو کر دیں تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی لیندھ کوئے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے جی بی کی ہوگی وہ لیکن اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو سکین کرنے میں تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اوکے تو ابھی یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی ایررز ہے جو وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر ہم اپنے ایس ایس ڈی کو چیک کرنا چاہیں تو ایس ایس ڈی کی بھی راپٹی پر آنے کے بعد ٹول پر آنے کے بعد چیک پر آنے کے بعد اس کو ہم سکین کر لیں گے ٹھیک ہے سکین کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا یہاں پر ٹائم لے گا اس کے بعد اس کی سکیننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایسے آپنی آپ ہارڈ ڈرائیو کے جو ایررز ہوتے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں کوئی ایرر ہوگا تو یہاں پر آپ کو ری سٹارٹ کا آپشنز ملے گا تو آپ اپنے سسٹم کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر لیں ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے ایررز فکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم برگ کرنے والے ہیں بند کیونکہ ابھی میری دونوں ہارڈ ڈرائیو میں کوئی کسی قسم کا ایررز نہیں ہے لائٹ چلی گی تھی تو ویڈیو وہی سے کنٹینیو کرنے والا ہوں میں تو دوبارہ ہم آ جائیں گے اپنے اس کے بعد جب آپ ایررز چیک کر لیں تو آپ آ جائیں گے اپنے سٹارٹ میں سٹارٹ میں آنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے بلکہ سرچ میں آ جائیں گے سٹارٹ میں نہیں سرچ پر آئیں گے اور یہاں پر ٹائپ کریں گے آپ سی ایم ڈی ٹھیک ہے کمانڈ تو آپ اس کو رائٹ کلک کر کے رائٹ ایڈمنیسٹریٹر کر کے ییس کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ییس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر ایک سیمپل کمانڈ لکھنی ہے وہ کمانڈ کیا ہے جی یہاں پر میں ورلڈ پریس پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کمانڈ تو یہ کمانڈ ہے آپ کے پاس چیک ڈسک کی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو نیچے میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا وہاں سے اس کو کپی کر سکتے ہیں ورنہ آپ سیمپل اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پر سی سسٹم 32 کے آگے ٹھیک ہے تو میں لکھنے والا ہوں چیک ڈسک ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ انٹرپریس کر دیا جیسے انٹرپریس کیا اب یہاں پر مجھے تھوڑا سا کرنا ہوگا جی ویٹ تو یہ آپ کی ہارڈ ڈسک پہ پینڈ کرتا ہے جتنے جی بھی کا ہوگا اتنی جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر میں آپ کو دکا دوں تو یہ ہے zero کے بھی in bad سیکٹر ٹھیک ہے مطلب ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی bad سیکٹر نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس دو ہارڈ ڈرائیوز مطلب یہ تھا سی والا تو اب ہمیں چیک کرنا ہے ڈی یا پھر ای اب یہ ڈی اور ای دونوں ہیں یہ میری ایک ہی ڈرائیو ہیں تو میں ان کو چیک کرنا چاہتا تو اب ہم چیک کریں گے ڈی کو تو دوبارہ سے ہم آ جائیں گے سیمپل کمانڈ میں یہاں پر میں وہی کمانڈ لکھنے والا ہوں میں نے یہاں پر دی سپیس سپیس کے بعد ڈی ڈی کے بعد میں ڈالوں گا ایکولز اور دوبارہ سے اس کو کر دوں گا انٹر تو یہاں پر آپ کو پھر تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جیسے یہ کمانڈ آپ کی فائنل ہوگی تو آپ کی جو نیکس ہارڈ ڈسک ہے اس کے جو بیک سیکٹر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے زیرو بیڈ سیکٹر ہیں اور اگر میں اوپر یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس زیرو بیڈ سیکٹر ہیں یہ تھی ہماری ایس ایس ڈی ٹھیک ہے تو اور یہ ہماری ہے جو یہ ہے ہماری میرے پاس چار سو چار ٹی بی کی ہارڈ ڈرائیو ہے وہ لگی ہوئے تو یہ تھے دونوں آپ ونڈوز پہ چیک کرنے کے فارمولے ٹھیک ہے اگر آپ ونڈوز سیون پہ چیک کرنا چاہیں تو بھی یا پھر ونڈوز ٹینز پہ چیک کرنا چاہیں تو بھی مطلب یہاں پر ہماری جو ہارڈ ڈس کی ہیلتھ ہے وہ بالکل فکس ہے کسی قسم کا کوئی بیڈ سیکٹر نہیں ہے تو اب ہم چلنے والے ہیں جی اپنے سافٹ ویر پر ٹھیک ہے تو ہم آ جائیں گے سیمپل کوئی بھی جو بروزر ہے آپ کا آپ اس کو کر لیں اوپن اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پر لکھ لکھ دیتے ہیں ہارڈ سینچنلز ٹھیک ہے تو اس کو ہم کریں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد نیچے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ جا کر اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیں گے پروڈکٹس پر پروڈکٹس پر آنے کے بعد آپ آ جائیں گے ٹرائل ویرزن پر ٹرائل میں جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بیٹن مل جائے گا تو آپ سمپل اس کو پوش کریں گے جب آپ اس کو پوش کریں گے تو آپ کا جو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اصل میں میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا آٹومیٹک تو آپ دوبارہ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں کلک ہیئر ٹو ڈاؤنلوڈ دا فائل پر ٹھیک ہے تو میں یہاں پر پھر سے کلک کرنے والا ہوں تو ہماری جو ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں نے آل ریڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں جی کینسل اور آ جاتے ہیں اپنے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں ڈاؤنلوڈ فولڈر میں آنے کے بعد یہاں پر آ جائے گا اس کو ہم کر لیں گے یہاں سے اکسٹرکٹ ہیئر اکسٹرکٹ ہیئر کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو میں اس کو کرنے والا ہوں سیمپل یہاں سے اوپن اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم یس کر لیں گے یس کرنے کے بعد اوکے نیکسٹ یہاں پر اس کی ترم اینڈ کنیشن جو بھی ہوگی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ 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 اور یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا جتنی دیر تک یہ انسٹال نہیں ہوتا اوکے جی تو انسٹال ہونے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے فینش اور یہ خود بہ خود ہمارے پاس اٹومیٹک اوپن ہو جائے گا ہمارے جو اپلیکیشن ہم نے انسٹال کی ہے تو یہاں پر یہ انسٹال ہو چکی ہے تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس فری ہے ہم ٹرائل ویریزن یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے اگر آپ پیڈ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بائی کر کے یہاں پر جو اپنا لسنس ہے وہ لگا سکتے ہیں تو میں اس کو کرنے والا ہوں جی کلوز اب یہاں پر یہ ہے ہمارا ایس ایس ڈی اور یہ ہے ہماری چار ٹی بی کی ہارڈ ڈرائی اگر ہم اپنے ایس ایس ڈی بکی بات کریں تو پرفارمسک ہے ہمارے پاس سو پرسنٹ ہے وال ہیلتھ ہے جو یہ اس کی ستاسی پرسنٹ ہے بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کا اگر سٹیٹس دیکھیں تو یہ دکھا رہا ہے کہ اس کا سٹیٹس ہے جو وہ پرسفیکٹ ہے ٹھیک ہے اور ویک سیکٹر وی آر ناٹ فانٹ کسی قسم کا بھی کوئی بیڈ سیکٹر ہے جو وہ ہماری اس والے ایس ایس ڈی میں نہیں ہے ہمارے ایس ایس ڈی کی ہیلتھ اور پرفارمسک ہے جو وہ بلکل بیسٹ ہے مطلب ہیلتھ تھوڑی سی دو بیک ہے لیکن پرفارمس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر ہم ٹمپریچر کی بات کریں تو اس وقت فورٹی کا ٹمپریچر ہے اس کا اگر فیفٹی پر چلا جائے تو پھر تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے ہم آ جاتے ہیں اپنی ہارڈ ڈسک پر اب دیکھیں ہارڈ ڈسک کی جو پرفارمسک ہے وہ سو بٹا سو ہے اور ہارڈ ڈسک کی جو ہیلتھ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پاس نو پرسینٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی ٹمپریچر کی تو اس کا ٹمپریچر بھی فورٹی پرسینٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم سوری ڈی اور ای دونوں سیمی ہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں تو دس ڈرائی فانڈ ٹھیک ہے چھبی سو تھاسی چھبی سو تھاسی بیک سیکٹر یہاں پر ہماری ہارڈ ڈرائی میں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پاور ٹائم ہماری ہارڈ ڈسک کو کتنا آن ہوئے ٹائم ہو گیا ہے چار سو ڈیز اور چودہ گھنٹے ٹھیک ہے اور اگر ہم ایسٹی میٹر ٹائم دیکھیں کہ کتنے دیر اور چل سکتی ہے تو یہ گیارہ دن مزید یہاں پر یہ چل سکتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے ٹوٹل سٹار ٹائم کاؤنٹ وغیرہ ساری چیزیں ہیں جو وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹمپریچر وغیرہ ڈسک ورفارمس الارٹ جو بھی چیزیں ہیں آپ ڈٹیل میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بات یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں اگر ہم نے ونڈو سے کی بات کریں تو وہاں پر میں نے چیک کیا تھا کسی قسم کا کوئی بیڈ سیکٹر نہیں ہے ہماری ہارڈ ڈسک میں ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر اس سافٹوئر کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں جو وہ بیڈ سیکٹر ہیں تو یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اب یہ والا جو میسج ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ والا کمیونکیشن ٹھیک ہے آف دا ڈسک اینڈ ہوسٹ دو سو چھونجہ ٹائم ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ایک لنک بھی دیا گیا ہے نیچے تو ہم سمپل اس لنک پر کلنے والے ہیں جی کلک تو یہاں پر یہ ہو جائے گا اوپن اب یہاں پر دیکھیں یہ ہارڈ ڈسک کیبل کنیکشنز کا ایشو بتا رہا ہے مطلب میری جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی پرفارمس بلکل پرفیٹ ہے کچھ لوگ ایسے ہارڈ کو دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی ہارڈ ہے جو وہ بلکل ڈیمج ہو چکی ہے نہیں میری ہارڈ ڈسک کو گیارہ دن بتاتے ہوئے میرے خیال سے آج تقریباً پانچ یا چھے منت کر لیں ہو گیا تو کیبل بھی میں نے بہت دفعہ چینج کر چکا ہوں یار کوئی اتنا اچھے سے فرق نہیں پڑ رہا کیبل بھی اتنی اچھی مجھے نہیں مل رہی لاسٹ ٹیم جو میں لے کر آیا تھا ان سے کافی بیسٹ پرفارمس مجھے ملی تھی تو کمیونیکیشن پرابلمز کا آپ کے سسٹم کو ہو سکتا ہے تو پلیز یہ اچھے سے چیک کر لیں اگر آپ کے پاس یہاں پر کمیونیکیشن کی پرابلم نہ آئے ہوگا کہ آپ اپنی ہارڈ ڈس کی ہیلتھ اور پرفارمس اور ایڈرز کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اب سندھونے کے صورت میں لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ایسی انفارمیٹیڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پچھوٹ گھنٹی کے بٹن کو ضرور تباہ لیں شکریہ